تو یار یہ دیکھو خرگوش نے کیا کر دیا یار ڈر کے مارے انسے ہوئے چل پچھے ہوئے السلام علیکم تو ویلکم ہوں گے آن سب کا میرے نئے ویلوگ میں سے کیا سمید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم ریبیٹس لے گیا ہیں انہوں میں نے اوپر والے واشنوم میں پند کیا ہوا تھا کیونکہ میرے پاس اور جگہ نہیں ہے کل ہماری اکیڈیمی سے چھٹی تو کل بنائے گے ہم ان کا کیج اور ایسا کریئر بنا ہوگا کہ کبھی کسی نے بھی نہیں بنایا ہوگا اور ہماری چھٹ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ پکی ہے لیکن وہ مٹی کے رہنے کے شو آدھی ہیں تو ان کے لئے مٹی بھی ڈالیں گے اندر حرام سے اور ابھی رات کو تو میں آپ کو دکھانی پایا کیونکہ ہم لے کے آئے تھا اور ہم نے ویلوگ وہیں پہ انڈ کر دیا تھا ابھی میں چلتا ہوں اوپر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے ریبیٹس اصل میں کیسے دیکھتے ہیں ابھی آیا ہوں میں اپنے شد پر یار وہ مرگی دیکھو شاپر اٹکا ہی پھرتی ہے اس سے یہ ہٹانا پڑے گا اور اس کے ہم تو اوپر شاپر پھینکتے بھی نہیں کل شاید میرے خواہل ہوا چلی ہے تو ہوا سے یہ شاپر اٹکا پھرتا ہے اس کا شاپر پھارنا ہے اتارتے ہیں اسے پکڑتے ہیں مرگی نے مجھے پکڑنے نہیں دینا پکڑتے ہیں ایسا تو کابو نہیں آنے والی مجھے کیمرہ رکھنا پڑے گا اور اسے پکڑنا پڑے گا ایسے بیچاری تھک بھی جائے گی اور مرگی نے مجھے ویسے بھی نہیں پکڑنے نہیں دی ہمارا گارڈ آج کل سیفٹی کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے اپنی مرگیوں کی بھی ہمارے کبوتروں کے بھی تو مرگی کو تو میں نے فائنلی پکڑ لیا اور یار اس کے گلے میں بھی اٹکی پھرتی تھی یہ ابھی یہ شاپر اٹھارتے ہیں شکر ہے میں آگیا ہوں اگر میں نہ آتا شکر ہے یار میں آگیا کیونکہ اس کے گردن میں یہ شاپر اٹکا ہوا تھا اور یہ دیکھو ساری جگڑی پڑی ہے بیچاری اسے شاپر سے ازادی دلواتے ہیں اور اسے ازاد کرتے ہیں یار اس شاپر سے بیچاری کا دم گھٹ رہا ہوگا تو فائنلی مرگی کو میں نے ازاد کر دی ہے ہی جا بھائی بھاگ جا یار بیک گراؤنڈ کی آواز کو نا اگنور مارا ہو آپ ایسے کہو کہ آپ سننی نہیں رہے ان کا یہی کام ہے ہر دوسرے دن ان کا یہی مائک ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ابھی ہم کرتے ہیں اپنے کبوتروں کو ازاد سارے کبوتروں کو ازاد کرتے ہیں اور ہمارے خرگوش کدھر ہیں کدھر ہیں کدھر گئے کیج میں ملی ہے ہاں ہاں یاد آئے انہیں تو میں نے ادھر ازاد کیا تھا کیسا لگا میرے مجاک اران سے مرگو والے کیج میں پھر رہے ہیں یاد یہ ڈرتے بہت ہیں ان کو دے گئے ہیں ان کی شکل دہنا ایسے سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں وائیڈ والے کو بھی دیکھ لو اتنا سہمیں بیٹھے ہیں اتنا ڈرے بیٹھے ہیں کہ کیا ہوں خیر انہیں باہر نکالتے ہیں اپنے کبوتروں کو بھی باہر نکالتے ہیں پہلے تو انہیں پکڑ کے باہر نکالتے ہیں ریک کو تو میں نے پکڑ لیا اور یہ چھوڑ دیا چلو 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 کیا ہوا ہے اتنا نہیں ڈرتے یار اب تم نے ہمارے سیٹ اپ پہ ہی رہنا ہے اب تم نے کہیں نہیں جانا اب تم یہیں پہ رہو گے یار چلو یار کیا ہو گیا ہے یار بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اب یہ واپس جائے گا میرے خیال واپس جانا چاہتا ہے اپنے دوست کے پاس جانا چاہتا ہے اب وہ وائیڈ والی فیمیل کو نکالتے ہیں وہ بھی بہت ڈرے گی اسے پکڑتے وقت وہ بھی بہت زیادہ ڈرے گی اسے بھار نکالتا ہوں کئی اسے چھوٹی نہیں لگ جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آگئی ہماری وائیڈ والی فیمیل اور جن سے ہم یہ لے کے آیا انہوں نے کہا یہ بچے بھی دینے والی ہیں مجھے نہیں لگتا یہ بچے دینے والی ہے لیکن دیکھتے ہیں یار اگر اس نے بچے دے دیا تو یہ اور بھی زیادہ خوشی کی خبر ہے موسیقی موسیقی کبوتر تو آ چکے باہر ابھی بھی رہتے ہیں یار کچھ کبوتر اندر بیٹھے ہیں ہاں یہ دو بیٹھے ہیں اور وہ بچے رہ گئے انہیں بھی نکالتے ہیں آج وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں خود کھانا پانا ہے کھا سکتے ہیں دوتے یار میرے ڈرے بیٹھے کیونکہ انہوں نے مچایا ہوا ہے شورج جب بھی یہ حلکے پڑھ تو وہ ناتے ہی رہے ہیں یار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یار وائس تھوڑی کام رکھا کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر پرندے ڈرتے ہیں کھا تو رہے ہیں یار لیکن سہمیں بیٹھے ہیں خرگوش بھی ہمارے اور زیادہ سہم کی کیونکہ کبوتروں کو میں نزاد کی ہے کبوتروں سے بھی ڈرتے ہیں موسیقی یہاں والے بچے کی ماشاءاللہ سے گروتھ اتنی اچھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں گند مارا ہوا یار اس نے صفائی کرنی پڑے گی سارا گندہ کیا ہوا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا یار یہ بلیک بنے گا ایک پر سے بنے گا انشاءاللہ تو یہ والے بچے جو ہیں یہ بھی فل وائٹ نہیں بنے گا یار یہ بھی تھوڑے تھوڑے ان میں مکسچر ہے اپنی ماں والا کیونکہ ان کا باپ وائٹ ہے اور ان کی ماں یہ ہے تو ان میں میں تھوڑا تھوڑا یار ہوگا یہ ڈرتے ہیں دیکھ رہے ہیں اب ہی سے ڈر رہے ہیں اب تھوڑی خاموشی ہوئی ہے تو ہمارے کبوتر اور ہمارے سارے پرندے بلکل اب تھوڑے یار ہوئے ہیں نہیں تو سہمیں بیٹھے تھے اب ٹھیک ہوئے ہیں خرگوش ابھی بھی سہمیں ہوئے سٹیل ابھی بھی گھبرا رہے ہیں ہو جائیں گے یار دو تین دنوں میں آدھی ہو جائیں گے ابھی انہیں چھوڑتے ہیں یار اٹھا کے اس سائیڈ پر کوئی دانہ شانہ کھا لیں اور گھاس میں لے کے ہوں گا ان کے لیے شام کو ابھی بچوں کو نکالتے ہیں اپنے کبوتروں کے یہاں پہ بھی انہوں نے گند مچایا ہوا مرگیوں کو چھوڑنا پڑے گا جو ہوگا پھر میں یہاں سے یہ ساری صفائی کر لوں گا انہیں پہلے باہر نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں بڑا والا بچہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروش جا رہی ہے اس کی اور یار یہ لکا نہیں بنے گا یہ اپنے ابو کی طرح ہے اپنے باپ کی طرح ہے یہ جو گائٹ والے سامنے پھر رہے ہیں نا یہ والے کبوتر ہاں یہ والا یہ اس کا ابو ہے تو یہ بالکل سیم ٹو سیم اس کی طرح بنے گا لکا نہیں ہے یار یہ اور وہ دوسرے والے کا مجھے نہیں پتا کیا پتا وہ لکا کبوتر بنے گا اس بچے کے پیروں پر بال ہیں اس کے پیروں پر بال نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بنے گا لکا بنے گا کہ نہیں بنے گا یار اب اس کی گروش ہوئی ہے یار شروع ہلے تو سارا خون وہ چوس جاتے تھے اس کی گروش نہیں ہو رہی تھی دیکھنا ہڈیاں نکلی ہوئی تھی اس کی ابھی مجھ سے فیڈ مانگ رہا ہے کوشش کرتا ہوں ادھر کھائے تو یہ تھوڑی نہ یار مرگی کا بچہ جو ایسے کھائے گا نہیں کھائیں گے یار وہ کھا لے گا وہ تھوڑا بڑا ہے وہ کھا لے گا آ رہا ہے دیکھا آ رہا ہے نا شاید کھائے آجا 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 کھا ل یہاں پہ بھی باجرہ پھیکا ہوئا ہے وہاں پہ بھی باجرہ ہے ہر جگہ یہ تک باجرہ ہے وہ سامنے بھی باجراہ پڑا ہے ادھر ہمیں بچونٹ کھائے ہیں ذہنیں باختہ کیا ہے وہ سامنے باختہ پڑ آ جیسے ہم ایک چیز کھا کھاhamی باگ دیا کے بھال ہو جدی ہے اس سے بازے ہم بگ کی جا سوڑت خفن مختلف کرتے ہیں پیر شیر بنایا اس والے کبوتر کے ساتھ وہ جو شیرازی دوسرا ہے اس کے ساتھ پیر بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے تو یہ ہے توٹل میرے اس بار کے جو ہمارے کبوترین نے بچے نکالے ہیں یہ وہ والے بچے ہیں اور یہ ہے موٹو کا بچہ ہمارے موٹو کا بچہ یہ والا ہے کیونکہ پتہ ہے آپ کو اس کے بلیک والی نشانی ہے یہ اور یہ ایک دن نکلے تھے اس کے ساتھ والا مر گیا یار موٹو کا بھائی وہ ایک دن نکلے تھے یہ دونوں یہ دونے ایک دن اور اس کے ساتھ یار موٹو کا بھائی تھا وہ دونوں ایک ہی دن نکلے تھے دونوں کبوتریوں نے ایک ساتھ ہنڈے دیئے اور ایک ساتھ ہی بچے نکلے لیکن ماشاءاللہ سے یہ ایک ہے تو اس کی گروت کافی زیادہ اچھی ہو رہی ہے اس کے مقابلے پھر اس کی بھی اچھی ہو رہی ہے چونکہ یہ دو ہیں تو ان کا ماں باپ انہیں پھر پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے کھلاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں یہ ان سے کافی زیادہ بڑا بچہ ہے اور اتنا کمزور ہے یار میں کیا کہوں تو ابھی رکھتے ہیں یار ان کو ان کی جگہ پہ کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ باہر رہنا صحیح نہیں ہے انہیں ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں خرگوش بھی اپنے گھر واپس گزے کھڑے ہیں انہیں ان کی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور انہیں باہر نکالتے ہیں اور ان کے لیے گھاس لے کے آتے ہیں میرے چھوٹے والے چوزوں کو اب خیال آیا ہے کہ یہاں پہ دانہ پڑا ہے وہ اب کھانے آئے ہیں انہیں میں نے کل رات کو ادھر بند کیا تھا تو یہ ادھر ہی آتے ہیں اپنے کیج میں گزے کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ گھر ہے آزاد پھرنے دیتے ہیں یہیں پہ پھرتے رہیں گے دوتے بھی ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے اور آنا ہم سی سٹیک بھی بیٹھ رہتے ہیں اوپر نہیں جاتے یا ربی تو تمہیں پہلا دن نہیں اتنا ڈر کیوں رہی ہو یہاں پہ وہ یہ والا واشنوں میں استعمال نہیں ہوتا یہ کوئی بھی نہیں استعمال کرتا کیونکہ ہمارے نیچے ہی واشنوں میں استعمال ہوتے ہیں اوپر کوئی ہے ہی نہیں آتا ہی نہیں ہے زیادہ تو وہ استعمال کیوں کریں یہاں پہ وہ مشنیر نے کٹا ہوتا ہے جب ہمارا یہ گھر بن ہے تو یہ کٹ کے میں نے کٹا ہوتا تھا میں نے یہاں پہ رکھ گیا میں نے کہا خرگوش اندر نہ چلے جائیں چلو یار باہر چلو باہر چلو یار چلو نہ ڈرتے کیوں وہ اتنا ایک تو کالاتر کو انہوں نے زخمی بھی کر دیا اس کو صبح صبح وہ دکھا رہا تھا مجھے اتنا زیادہ زخم ہوتا انہیں نکالتے ہیں باہر اور دروازہ بند کرتے ہیں لے ادھر کھاؤ باجرہ باجرہ کھاؤ یہ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں وہ در گھس کے بیٹھ گیا ہے دروازہ میں نے بند کر دی ہے تو یہ دیکھو خرگوش نے کیا کر دیا ڈر کے مارے اس نے ڈر کے مارے ڈر کے مارے اس نے کیا کر دیا میرے کمیز پر انہیں ابھی اٹھا کے میں ادھر لائے ہوں تاکہ یہ تھوڑا گھنپیر لیں لیکن انہوں نے نہیں رہنا دروازہ کھول دیتے ہیں ان کا مرضی ہوگی ان کی جہاں مرضی گھومیں وہ تھوڑا سا ادھر گیا ہے مرگیں شاید نہ مارے انہیں پھرنے دو یہ ارام سے پھرتے رہیں گے ابھی ایش پڑ گیا تھا ہمارے ریبٹس کے پیچھے مشکل سے بچایا ہے آیا ہوں مجھے نہیں پیدا تھا وہ یہاں پہ بیٹھے تھے اور یہ پیچھے پڑ گیا ہے مشکل سے بچایا ہے وہ نہیں میں نے واشنوں میں بند کر دیا اب ہمارے کبوتروں کو بند کرتے ہیں اور چلتے ہیں یہ سارے پر آ چکے ہیں ان کے پر دوبارہ کاٹنے پڑیں گے اٹھاتے ہیں مرگیوں کو یہاں سے چلو سارا پنگرہ گندہ کیے جا رہی ہے چلو چلو اپنے پنگرے میں چلو 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 بھی سائی دیر بڑی لگاتی ہیں پانی کھانی سب کچھ اندر پڑا ہے موٹو اور اس کی بیگم اپنے پنگرے میں ہے اور جاتے ہی ہماری لکی اور اس کا جو میل ہے اسے ان کے بچوں نے گھیر لیا وہ فیڈنگ کر آ رہے ہوں چھوٹے والے خود ہی گھس کے کھڑے گا ہمیں تو بند کرنا نہیں ہے کر لیا اندھیرہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو میں یہی پہ اپنے ولوگ کو ان کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو وڈیو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں کل نئے ولوگ کے ساتھ بائی